دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ریالٹی کیا ہے دیکھنا تو یہ چاہیے کہ سچائی کیا ہے دیکھنا تو یہ چاہیے کہ حقیقت کیا ہے الحمدللہ یہی فکر مجھے تحقیقات کی شہرہ پہ غامزن کر گئی میں نے فیصلہ کر لیا ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کروں گا ایک طرف سرور کائنات تازدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا پیاری زندگی کا پیاری صیرت کا مطالعہ کروں گا دوسری طرف کمپیلٹیولی قادیانیت کی سٹڈی کروں گا مرزا قادیانی کے نظریات مرزا قادیانی کے حقائد مرزا قادیانی کی کتابیں ان کو پڑوں گا اگر ان کتابوں کے اندر مجھے کوئی بھی بات اللہ کے قرآن سے تکراتی ہوئی ملے گی مرزا قذاب کی کوئی بھی بات مجھے سرور کائنات کے فرمان سے تکراتی ملے گی اللہ کی قسم ہے قادیانیت پہ لانتے بیس کے اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل پیارہ ہوکے اسلام قبول کرلوں گا یہ وہ فکر تھی جو مجھے تحقیقات کی شعرہ پر غامزر کر گئی الحمدللہ میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تازدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا جب دوسری طرف قادیانیت کو پڑا مرزا قادیانی کے اقاعد پڑے جن کے اندر اس قذاب نے نعوذ باللہ پروردگار کو گالیاں بکی تھی جن کتابوں کے اندر اس دجال نے میرے نبی کی شان میں بکوا ساتھ کی تھی جن کتابوں کے اندر اس دجال نے میرے نبی کے اہلِ بیت اتحار کو میرے نبی کے پیارے صحابہِ قرآن کو گالیاں بکی تھی یہ پروردگار کا مجھ پہ کرم ہوتا گیا فضل ہوتا گیا میں جیسے جیسے ان سارے حقائق سے آگا ہوتا گیا ویسے ویسے مرزا قادیانی قذاب سے میری محبت کے میری چاہت کے میرے عدب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے ادھرتے گئے آخر ایک دن کچھے دھاگے کی طرح بلکل ٹوٹ گئے دوت کا دوت پانی کا پانی واضح ہو گیا اور میں نے قادیان کے چمکادر مرزا قادیانی قذاب پہ لا تعداد لانتے بیت کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا الحمدللہ بسمن میں رب کائنات نے ایک خواب کے ذریعے سے بھی میری رہنمائی فرمائی آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اس خواب کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اس دور کی بات ہے جب ساتویں یا آٹھویں کلاس کا تعالی بیلم تھا ایک بار سویا مقدر جاک پڑے خواب میں کیا دیکھا کہ حبیبِ کبریاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہِ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں آپ کے مبارک خاتوں میں ایک پھلوں کا تھال ہے ترہ ترہ کے پھل ہیں پھل تقسیم فرما رہے ہیں پھر کیا دیکھتا ہوں کہ جب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے ہماری غلی میں جلبہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کادیانیوں کے مکان سے پسلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں آگے تشریف نہیں لاتے کادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے کادیانیوں کو پھل نہیں دیتے لیکن میری طرف دیکھتے ہیں الحمدللہ دیکھ کے تبسم فرما دیتے ہیں مسکرا دیتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے تب پروردگار یہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ تجھے تحقیقات کرنی چاہیے تجھے پڑھنا چاہیے تجھے جہنم کے کھولتے ہوئے عذاب سے جہنم کے لبکتے شولوں سے پناہ مانگنی چاہیے تجھے قبر کے بسلیاں توڑنے والے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تحقیقات کرو ریچرچ کرو اور حقیقت کو قبول کرلو الحمدللہ جب تحقیقات کرتا ہوں ساری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں اور اپنے قبول اسلام کا اپنی برادری کے اندر اپنی فیملی کے اندر اعلان کر دیتا ہوں